حکومت اور اتحادیوں کا 26ویں آئینی ترمیم میں خامیوں پر 27ویں ترمیم لانے کا فیصلہ وزیراعظم شباز شریف اور بلاول بھٹو کی ملاقات کے اندرونی کہانی سامنے آگئی دونوں راہنماؤں نے آئینی ترمیم کے لیے مولانا فضل ایمان کو اعتماد بلینے کا فیصلہ کیا پیپلز پارٹی اور نون لی کے آئینی اور قانونی ماہرین 28 اکتوبر کو ملاقات کریں گے بلاول بھٹو 27ویں آئینی ترمیم پر نواز شریف کو بھی اعتماد بلینے دونوں راہنماؤں کا آئینی ترمیم کے لیے پارلیمنٹ کو بھی متحرک کرنے کا فیصلہ تحریک انصاف کی حکومت مخالف نہیں تحریک کا آغاز پی جائے سیاسی کمیٹی نے ملک بھر میں جلسوں کی منظوری دے دی ذرائق کے مطابق یکم نومبر کو پشاور میں پنڈال سجگا آٹھ نومبر کوئٹا اور پھر کراچی میں جلسے ہوں گے چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف ریفرنس کی باقاعدگی سے پیروی کی جائے گی پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی کے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں کسیس کی باقاعدہ پیروی کی حکمت عملی کی بھی منظوری سپریم کورٹ نے کل سے شروع ہونے والے عدالتی ہفتے کی کاؤز لسٹ جاری کر دی اٹھائیس اکتوبر سے یکم نومبر تک نو سو ارسٹھ مقدمات سماعت کے لیے مقرر آٹھ ریگرول بنچز مقدمات کی سماعت کریں گے یہ پہلا بینچ چیف جسٹس یاہی آفریدی اور جسٹس شاہد بلال حسن پر مشتمل چیف جسٹس پاکستان کی عدالت میں پورے ہفتے کے لیے ایک سو چالیس مقدمات سماعت کے لیے مقرر جسٹس مونی بختر اور جسٹس اتر من اللہ پر مشتمل بنچ ایک سو چالیس مقدمات سنے گا جسٹس امین اور جسٹس عرفان سادت پر مشتمل بنچ بھی ایک سو چالیس مقدمات سنے گا محمد رزوان بندے اور ٹی ٹونٹی کے لیے قومی ٹیم کے کپتان مقرر چیئرمن پی سی بی کا سلمان علی آغا کو وائٹ بال ٹیم کا نائب کپتان بنانے کا اعلان محسن اقوی نے کہا اچھے کمبینیشن کے ساتھ آسٹریلیا جائیں گے ہمیں ینگ ٹیلنٹ کو موقع دینا ہوگا چیئرمن پی سی بی بابر آزم کی صلاحیتوں کے مطرف بابر آزم پاکستان کا احساسہ ہیں ان جیسے کھلاڑی لمبے عرصے بعد آتے ہیں بابر آزم نے خود رابطہ کر کے کہا وہ کپتان نہیں رہنا چاہتے بابر کا فیصلہ تھا وہ گیم پر فوکس کرنا چاہتے فخر زمان کی متنازعہ ٹویٹ اور فٹنس ٹیم سے اخراج کی وجہ قرار کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ سیلیکٹ نہ ہونے پر کھلاڑی اٹھ کر ٹویٹ کر دے چیئرمن پی سی بی نے انگلنڈ کے خلاف جیت کا کریڈٹ سیلیکشن کمیٹی کو دے دیا یہ بھی بتا دیا کہ آقب جاویز سیلیکشن کمیٹی کنوینر ہے نئے کپتان محمد رزوان ٹیم کی وہتر کار کردگی کے لیے پور آزم چیئرمن پی سی بی کے ہمڈا فریس کانفرنس پہ کہا گیارنٹی دیتے ہیں ہم لڑیں گے کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے نوجوان ٹیلنٹ کو آگے لے کر آنا چاہتے ہیں اس وقت ہمارا کامبنیشن زبردست ہے کنوینر سیلیکشن کمیٹی آقب جاویز نے کہا کہ کوشش ہے ایسی ٹیم بنائے جو میگا ایونٹ جیت سکے ہمیں اپنی ٹیم کو مکمل سپورٹ دینی چاہیے ہماری سپورٹ سے ٹیم آسٹریلیا میں بھی کامیابیاں حاصل کرے گی دورہ آسٹریلیا اور زمبابے کے لیے وائٹ بول ٹیم کا اعلان بابر آزم شاہین آفریدی اور نسیم شاہ دورہ آسٹریلیا کے لیے شامل دورہ زمبابے میں آرام کرایا گیا آسٹریلیا کے خلاب میچز میں بابر آزم نسیم شاہ محمد رزوان سلمان آغاہ ٹیم کا حصہوں کے ڈومیسٹک پرفارمنس کو بھی کارکردگی کا حصہ مل گیا حارث رعوف، عرفات منحاس، حسیب اللہ اور محمد عرفان خان بھی ٹیم میں منتخب زمبابے کی سیریز کے لیے احمد دانیال، حسیب اللہ، محمد حسنین، محمد عرفان خان اور طیب طاہر کو آزمایا چاہے گا حارثات منحاس، جہانداد خان، عباس آفریدی، عمیر بن جیوسف، قاسم اکرم، صاحب زادہ فرحان اور عثمان خان ٹی ٹونڈی فارم ایٹ میں انیکشن ہوں کے دورہ آسٹریلیا کے لیے کھلاڑی کل روانہ ہوں کے پی سی بی کا پچیس رکنی قومی کرکٹرز کے لیے سینٹرل کانٹریکٹس کا اعلان، کیٹیگریز میں اکھاڑ پچھاڑ ناقص کارکردیگی والے کرکٹرز کی تنظلی شاہین آفریدی اے سے بی اور حارس روف بی سے سی کیٹیگری میں چلے گئے شان مسود اور رسیم شاہ بھی بی کیٹیگری میں شامل اے کیٹیگری میں صرف بابر آزم اور محمد رزوان ہی جگہ بنا پائے عبداللہ شفیق شاداب خان، عبرار احمد اور سلمان آغا کیٹیگری سی کا حصہ سعود شکیل، سائم ایوب، ساجد خان اور نومان علی بھی اسی کیٹیگری میں جگہ بنانے میں کامیاب پی سی بی نے سرفراز احمد فخر زمان، امام الحق، محمد نواز اور اماد وصیب کو سینٹرل کانٹریکٹس سے ڈراب کر دیا محمد حارس، زمان خان، حسن علی، عسام امیر، شاہ نباز دھانی، فہیم شرف اور افتخار احمد بھی محروم ڈی کیٹیگری میں آمیر جمال، وسیم جونئر، محمد حریرہ، میر حمزہ، محمد علی، عثمان خان، حسیب اللہ اور کامران غلام نے جگہ بنائی ملکی مسائل کا حل سیاسی ڈائلوگ ہی ہے سادر مسلم لقاف چہدری شجاعت حسن کہتے ہیں سیاسی جماعت ملک استحقام کے لیے اپنا کردار ادا کریں پائیدار معاشی ترقی سیاسی استحقام سے وابستہ ہے چہدری شجاعت کا پارٹی کو ملک بھر میں متحرک کرنے کا فیصلہ ناراض ساتھیوں کو منا کر ملگیر تنظیم سازی ہوگی بانی پی ٹی آئی کے رہائی کے لیے ازرائلی لابی کام کر رہی ہے لگتا ہے بانی پی ٹی آئی کو ریلیف دیا جائے گا سینئر سوائے وزیر سندھ شرجین میمن کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کہا کرتے تھے کیا ہم کوئی غلام ہیں؟ گورڈ سمیت لابی امریکہ میں بھی سرگرم ہے لابیاں کام کر رہی ہیں کسی طریقے سے بانی پی ٹی آئی کو ریلیف مل جائے مولانا فضل رحمان کبھی ڈائلاغ کے دروازے بند نہیں کرتے مولانا فضل رحمان وزاکرات پر یقین رکھتے ہیں ایران کا اسرائیلی حملے کا بدلہ لینے کا اعلان ایرانی مندوب نے یوین سیکیٹری جنرل کو خط لکر آگاہ کر دیا کہہ دشغد اسرائیل کو مجرمانہ کا روائی کا جواب دینا قانونی حق ہے ایرانی نائب صادر محمد رضا عارف نے کہا تہران پر جاریت کا مناسب جواب دیا جائے گا ایرانی فوج نے حملے میں امریکہ کو بھی ذمہ دار قرار دے دیا ترجمان کے مطابق اسرائیلی تیاروں نے ایراک میں امریکی فوجی اٹو سے اڑان بھری تہران اور خوزستان میں فوجی تنصیبات پر حملے کیے فال ائر ڈیفنس سسٹم کی وجہ سے نقصان کم ہوا امریکہ میں سادارت انتخابات میں بس نو روز باقی کمالہ حیرس اور ڈرانلڈ ٹرم کی سپن ریاستوں پر نظر سات اہم ریاستوں میں پانچ پر ٹرمپ اور دو پر کمالہ حیرس آگے ہیں ریاست مشیگن میں مسلم کمیونٹی نے ٹرم کی حمایت کر دی مختلق مسالح کے کئی علماء اور پیش اماموں نے ٹرم کی حمایت کی توسیق کی ویلال از زہری سمیت مختلف پیش اماموں ڈرانلڈ ٹرمپ کی جنگیں ختم کرنے اور عالمی سطح پر ام قائم کرنے کے اعلان کو اپنی حمایت کا سبب قرار دیا حمایت کرنے پر ڈرانلڈ ٹرمپ کا ادھارے تشکر چیئرمن بیپس پارٹی بلاور بھٹو زردارے کی لاہور پولو کلب احمد لاہور پولو کب کا فائنل میچ دیکھنے کے لیے ہزاروں شائعین بھی پولو کلب میں موجود مختلف ممالک سفرابی میچ دیکھنے پہنچے میدان میں کھلاری نے مہارت کا خوب و ظاہرہ کیا بلاور بھٹو نے کہا کہ خوشی ہے مردوں کے ساتھ خواتین بھی پولو کھیل رہی ہیں لبنان میں بھی اسرائیل کی جارہیت جاری شہر سیدھا پر حملے میں پانچ افراد شہی درجن و زخمی ہو گئے حوسی بھاقیوں نے بھی اسرائیل کے خلاف جنگ کے پیش نظر دفاعی مشکیں شروع کر دی حوسی ترجمہ نے مشکوں کو اسرائیل کے لیے دو ٹوک پیغام قرار دے دیا کہا یہ مشکیں فلسطینی اور لبنانی عبام کی حمایت میں جاری ہیں غزہ اور لبنان کے مسلمانوں کی حمایت میں اسرائیل پر حملے جاری رکھنے کا اعلان بھی کر دیا تیارے نے رکشے کو ٹکر مار دی سوڈان میں انہوں کے حادثے پر دنیا حیران حادثے میں چار افراد ہلاک آٹھ زخمی ہو گئے تیارہ فصلوں پر چھڑکاؤ کے بعد لینڈنگ کر رہا تھا کہ اچانک فسل کر لوڈر رکشے سے ٹکرا گیا تیارہ فصلوں پر زرائی کارکن سوار تھے